موسیقی عزیز طلبہ آداب استقبال ہے آپ سبی کا فاصلاتی نظام تعلیم اترہ کھنڈ اوپن یونیورسٹی کے تعلیمی پروگرام میں میں شہفہ شریف شعبہ اردو سے آپ سبی کا خیر مقدم کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اور خوش و خرم زندگی بزار رہے ہوں گے اترہ کھنڈ اوپن یونیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام کے ذریعے معاشرے سے وابستہ مسائل پر توجہ دلانے کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی کے طلبہ کے لیے مفید پروگرام لائے جاتے ہیں تاکہ ان کی معلومات اور علم میں اضافہ ہو سکے اور وہ اپنے نام کے ساتھ اترہ کھنڈ اوپن یونیورسٹی کے نام کو بھی روشن کر سکے عزیز طلبہ اردو پروگرام میں آج ہمارا موضوع ہے مرقب الفاظ تو چلیں ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور جانتے ہیں مرقب الفاظ کیا ہوتے ہیں اور ہم ان کو کہاں کہاں استعمال کر سکتے ہیں جب دو یا دو سے زیادہ لفظ آپس میں مل کر نیا الفاظ بناتے ہیں تو اسے مرقب الفاظ کہتے ہیں جیسے پن چکی گھوڑا گاڑی یہ مرقبات جن دو لفظوں سے مل کر بنے ہیں ان میں سے ہر ایک با مانی ہے اور الگ الگ بھی استعمال ہوتا ہے وہ دونوں سے الگ بھی ہے اور ایک تیسری چیز کا نام بھی ہے بعض مرقبات ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں ایک لفظ با مانی ہوتا ہے اور دوسرا بے مانی جیسے کوڑا کرکٹ دانا دنکا لیکن دونوں کے ایک ساتھ آنے سے جو نیا لفظ بنا ہے اس کے ایک الگ مانی ہے انسانی تہذیب کے ارتقے میں زبان و بیان اور الفاظ و مانی نے نمائع اور اہم کردار ادا کیا ہے زبان قوم و ملک کی تہذیب و ثقافت کا سرچشمہ ہوتی ہے الفاظ کا ذخیرہ جس قدر عظیم ہوگا اسی قدر زبان بھی وسیع اور عالم گیر ہوگی الفاظ کے لوگوی مانی کچھ ہوتے ہیں لیکن محل استعمال سے ان کے مانی مطالب اور مفاہین بلکل بدل جاتے ہیں مرکب الفاظ یا تراکیب لفظی دو آزاد الفاظ کی ترتیب سے تشکیل دیے جاتے ہیں جن میں سے دونوں لفظ با مانی بھی ہو سکتے ہیں اور ایک لفظ با مانی اور دوسرا لفظ بے مانی بھی ہو سکتا ہے ترسیلی ضرورتوں کے مطابق برابر ہی نئی نئی تراکیب یا مرکب الفاظ وضع ہوتے رہتے ہیں مرکب کی اقسام مرکب کی دو اقسام ہیں مرکب ناکس اور مرکب تاب مرکب ناکس وہ مرکب الفاظ ہیں جس سے کہنے والے کا مقصد پورا نہ ہو اور بات سننے والے کی سمجھ میں پوری طرح نہ آئے جسے پڑھ کر پورا مطلب سمجھ میں نہ آئے اسے مرکب ناکس کہتے ہیں جیسے تیز گھوڑا مرکب تام دو یا دو سے زیادہ با مانی لفظوں کا مجموعہ ہے جس سے کہنے والے کا مقصد پورا ہو جائے اور سننے والے کو بات پوری طرح سمجھ میں آ جائے مرکب تام وہ مرکب ہیں جسے پڑھ کر پورا مطلب سمجھ میں آ جائے جیسے علی نے ایک بچہ ہے آئیے اب مرکب الفاظ کو مثالوں کے ذریعے مانی مطالب کے ساتھ تفصیل سے جانتے ہیں آس اور پاس سے مل کر بنا ایک نیا الفاظ آس پاس یعنی قریب نزدیک گرد و پیش ارد گرد نکٹ اسی طرح سے آندھی اور کھوپڑی سے مل کر بنا ایک نیا الفاظ آندھی کھوپڑی یعنی ایسا زدی بے وقوف شخص جو اپنی غلط بات پر بھی اڑا رہے اسی طرح سے باورچی اور خانہ سے مل کر بنا ایک نیا الفاظ باورچی خانہ یعنی رسوئی گھر کا وہ کمرہ جہاں کھانہ پکایا جائے پناہ اور گاہ سے مل کر بنا ایک نیا الفاظ پناہ گاہ بچاؤ کی جگہ پلیس آف ریفیوجی وہ اسطان جہاں شطرو آدھی سے جیون سرکچت رہ سکے تھکا اور ماندہ سے مل کر بنا ایک نیا الفاظ تھکا ماندہ یعنی آجز جو تھک کر چور ہو گیا ہو شتھل اسی طرح سے ٹیپ اور ٹاپ سے مل کر بنا ایک نیا الفاظ ٹیپ ٹاپ یعنی زاہری شان دکھاوا زیب و زینت سجاوت شرنگار آؤٹ ورڈ شو جان اور پہچان سے مل کر بنا ایک نیا الفاظ چان پہچان یعنی واقفیت آشنائی فیمیلیریٹی چال اور چلن سے مل کر بنا ایک نیا الفاظ چال چلن یعنی رہن سہن کا طریقہ کریکٹر اسی طرح سے چلتا اور پھرتا سے مل کر بنا ایک نیا الفاظ چلتا پھرتا یعنی ایرہ گیرہ جس سے کوئی واسطہ نہ ہو حسن اور سلوک سے مل کر بنا ایک نیا الفاظ حسن سلوک اچھا بڑھتا اچھا رویہ ویہوار کی ششتتہ خوش اخلاق خوش اور اخلاق سے مل کر بنا ایک نیا الفاظ خوش اخلاق یعنی اچھی عادت والا وینم پولائٹ دال اور روٹی سے مل کر بنا ایک نیا الفاظ دال روٹی یعنی معمولی اوسط درجے کا کھانا یا خورا ڈاک اور گھر سے مل کر بنا ایک نیا الفاظ ڈاک گھر یعنی پوسٹ آفیس وہ سرکاری دفتر جہاں چٹی پتری پتر پتر کائیں پارسل منی اڈرہ دی بھیجنے اور باتنے کی ویوستہ کی جاتی ہے رحم اور دل سے مل کر بنا ایک نیا الفاظ رحم دل یعنی مہربانی ہمدرد دوسروں کی تقلیف کو محسوس کرنے والا روپ اور رنگ سے مل کر بنا ایک نیا الفاظ روپ رنگ یعنی چہرے کی بنا گٹھن اور بناوٹ بیوٹیس اپیرنس رہن زندگی گزارنے کا طور طریقہ لائف اسٹائل سبزی اور منڈی سے مل کر بنا ایک نیا الفاظ سبزی منڈی وہ جگہ جہاں ترکاریاں سبزیاں اور پھل وغیرہ بکتے ہیں ویجیٹیبل مارکٹ سیر اور سپاٹا سے مل کر بنا ایک نیا الفاظ سیر سپاٹا یعنی آبادی سے باہر جا کر تفریح شجر اور کاری سے مل کر بنا ایک نیا الفاظ شجر کاری یعنی درخت لگانا پیڑ لگانے کا کام ورکشہ روپڑ عبادت اور خانہ سے مل کر بنا ایک نیا الفاظ عبادت خانہ عبادت کرنے کی جگہ پلیس آف ورشپ کچھی اور آبادی سے مل کر بنا ایک نیا الفاظ کچھی آبادی یعنی انسانوں کے رہنے کے ناقابل گھر شہر کا وہ علاقہ جہاں غریب لوگوں کے کچھے پکے گھر ہوں کھیتی اور باڑی سے مل کر بنا ایک نیا الفاظ کھیتی باڑی اناج اگانے کا کام فارمنگ کرشی کسانی کھیل اور کوز سے مل کر بنا ایک نیا الفاظ کھیل کود یعنی سپورٹ ویبن پرکار کے کھیل اسی طرح سے گھاس اور پھوز سے مل کر بنا ایک نیا الفاظ گھاس پھوز یعنی کھر پتوار گھوڑ اور سوار سے مل کر بنا ایک نیا الفاظ گھوڑ سوار یعنی گھوڑے پر سوار سپاہی ہورس مین رائیڈر لگی اور لپٹی مٹیا اور میل سے مل کر بنا ایک نیا الفاظ مٹیا میل نیستو نابو تباہ برباد اسی طرح سے میل اور ملاب سے مل کر بنا ایک نیا الفاظ میل ملاب ملنا جلنا ارتباط نہار اور مو سے مل کر بنا ایک نیا الفاظ نہار مو یعنی ناشتے کے بغیر خالی پیٹ صبح صبح بغیر کچھ کھائے پیئے ہسی اور خوشی سے مل کر بنا ایک نیا الفاظ ہسی خوشی رضا مندی سے خیریت کے ساتھ ہیپیلی عزیز طلبہ یہ تھا فاصلاتی نظام تعلیم اترہ کھرن اوپر یونیورسٹی کا تعلیمی پروگرام جہاں آج مرقب الفاظ کے بارے میں تفصیل سے میں مثال سمجھایا گیا امید کرتا ہوں آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ملتے ہیں پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ شکریہ